سرکار نے ہمارے کام سے خوش ہو کر رہا ہے یہ بنگلہ اس میں سونگ پول بھی ہے اور ایک ہیلکپٹر دے دیا ہمیں مشن کرنے کے لیے اور ایک سوپر بائک بھی دے دیا سپورٹس بائک جو کی باہر پیٹ کھڑی ہے اور گئے سب یہ چینک فون آتا ہے ہمیں فون میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹرین آف کنٹرول ہو کے چل پڑی ہے اپنے آپی اور ہمیں اسے روکنا ہے وہ ہمارے کلیان جنگسن سٹیشن سے یہاں سے جانے والی ہے کچھ ہی دیر میں چلو گا ہمیں ہمیں ہیلکپٹر میں بیٹھ کے چلتے ہیں اور ہمارے ہیلکپٹر کے کیٹے تو خلی لہی رہ گئے چلو گو نہیں چلو گا ہمیں ریلوے ٹریک کے اوزلتے ہیں اور گئے یہاں پہ ہمیں ساتھ ایک کیوست پہ اتر گئے اور وہ ٹرین آ رہی ہے ہمیں ہمیں ہیلکپٹر میں بیٹھ کے چلتے ہیں اب دو بار سے ہمیں چلو گا ہمیں چل پڑی ہے ارے پھر سے گئٹ کھول رہے گے دوسرے گا چلو کوئی نہیں چلو اب ہمیں ایک میں نے میرے دماغ میں کہاڑی آیا ہے ہم اس پٹڑی پر ایک اپنے ہیلکپٹر کو لینڈ کر کے دیکھتے ہیں کہیں وہ ٹرین آئی ہیلکپٹر کو جلو چاہے چلو اب ہمیں اس ہیلکپٹر کو لینڈ کرتی ہیں اور اٹھنے لگے واپس سلوہا لایڈ کرتی ہے اور وہاں پہ بہت تیز سے ٹرین آ رہی ہے تو گائیسو ٹرین نے کلین جنسے کو گروز کر رہی لیا اب دیکھتے کہ ہیلیکپٹر رکھ پائے گا تو گائیس ارے اس نے تو گائیس ٹرین کو نہیں ہیلکپٹر ٹرین کو نہیں رکھ پائے اور ٹرین تو بہت تیزی سے ہیلکپٹر کی وڈاتے ہوئے جا رہی ہے ہلکوپٹر پر ٹرین کو نہیں رکھ پائے گا تو ہم ہلکوپٹر سے اتر جاتے ہیں اور میں پورٹ سائر فائر ویگٹ کو بلا لیتا ہوں اور گائز اپنے دوست کو بول دیتا ہوں کہ ہم مجھے بائک بچائی ہے تو چلو گائز تھوڑے دیر میں میرے پاس ایک بولٹ بائک کو بیس دیتا ہے اور چلو بولٹ سے چلتے ہیں ٹرین کا پیچھے کرتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلو گائے ہم چل رہے ہیں ٹرین کا لگتا ہے ٹرین وہ تاکہ پہنچ گئی ہے اور گائز وہ ٹرین دیکھنے لگ گئی اور گائز ابھی آگے پہنچ چکے اور یہ وہ ٹرین آ رہی اور یہ بہت سائر فائر ویگٹیاں پہ کھڑی ہوگی جیسے کہ انہیں فون کر کے بول دیا تھا وہاں پہ اور گائز یہاں پہ تو ٹرین نے ہمارے ایجان نکال دی اور گائز اب تو ہم گئے ہیں